بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر سٹوڈنٹس، ٹیچرز اور پیرنٹس، ویلکم تو سٹیڈی ٹائم یوٹیوب چینل آف ڈیجیٹل ایڈن گارڈن بہترم ناظرین، والدین، اسادزہ اکرام اور عزیز طلبہ و طالبات آپ کو ڈیجیٹل ایڈن گارڈن میں حشامدید کہتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ سٹیڈی ٹائم چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں انگلیش بک ٹو کی ویڈیوز کا سسٹا جاری ہے اور ابھی ہم اس سسٹے کی پانچویں ویڈیو، ففت ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اور اس وقت ہمارے پاس بک پاسے پیج نمبر تھرٹین کھلا ہوا ہے اور یونٹ نمبر ٹو ایڈ ہوم ایڈ سکول یہ اس کی تھیم تھی ایڈ ہوم ایڈ سکول تو اس کی جو پہلی یہاں پہ ایک پوئن دی گئی ہے یہ مائی سکول تو اس کو پہلے ہم ریڈ کریں گے پھر اس کے بعد اس کو ٹرانسٹیٹ کریں گے مائی سکول میرا سکول مائی سکول میرا سکول It is a place where I learn Here I have lots of fun It is a place where I play Almost every day It is a place where I make friends And finally the day ends یہ ایک بچی کی یا بچے کی ایک بیٹی کی یا بیٹے کی محبت اپنے سکول کے ساتھ کیونکہ سکول اسی طرح سے اہمیت رکھتا ہے جیسے گھر اہمیت رکھتا ہے بچے کی پہلی ایڈنٹیٹی پہلی شناخت اس کا گھر ہوتا ہے اور اس کی دوسری ایڈنٹیٹی اس کی دوسری شناخت اس کا سکول ہوتا ہے تو اس میں بھی ایک بیٹی یا بیٹا جو ہے وہ اپنی سکول کے ساتھ جو اس کی ڈیووشن ہے اس کی سکول کے ساتھ جو محبت ہے اس کا اظہار کر رہا ہے تو چونکہ یہاں پہ بیٹی کی تصویر دی رہی ہے تو بیٹی کے point of view سے ہم بات کریں گے تو یہ بیٹی کہتی ہے یہ جگہ ہے جہاں میں پڑتی ہوں جہاں میں سیکھتی ہوں یہاں میں بہت زیادہ فن یا مزے کے کام کرتی ہوں میں یہاں پہ بہت زیادہ فن کرتی ہوں یہاں پہ لطف اندوس ہوتی ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں میں کھیلتی ہوں تقریبا ہر روز یہ وہ جگہ ہے جہاں میں دوست بناتی ہوں اور آہرکار دن ختم ہو جاتا ہے یعنی صبح صبح بچے ایک روٹین میں ٹیلی کی روٹین میں صبح اٹھتے ہیں تیار ہوتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد بیگ پہنتے ہیں اور اپنے امی کے ساتھ اپنے ابو کے ساتھ اپنے ڈیڈی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ یا پھر ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے سکول میں پونٹتے ہیں یہاں آکے وہ پڑتے ہیں کھیلتے ہیں اور آہر میں دن کا ہاتھما ہو جاتا ہے تو پورے دن کی سکول کی روٹین کو یہاں پہ پیش کیا گیا ہے آگے دیا گیا ہے کمپری ہنسن چیک کمپری ہنسن چیک میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے جو پیچھے پڑا اس کی آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں تو اس کی ایک ہی ایکٹیوٹی ہے کمپری ہنسن چیک کمپری ہنسن چیک چوزنگ دہ رائٹ آپشن رائٹ آپشن کے ذریعے سے دو دو آپشن دیئے گئے ہیں تو آپ نے درست یہاں پہ لگانا ہے نمبر ون ڈیشی زی پلیس ویر دا گرل گر لرنس یہ وہ جگہ ہے جہاں لڑکی پڑتی ہے سیکھتی ہے ہوم میں یا سکول میں نمبر 2 وہ اپنے سکول میں نیور کبھی بھی نہیں پڑتی ڈیلی ایروزانہ پڑتی ہے نمبر 3 اسے سکول میں بہت سارا فن ملتا ہے یا منی ملتا ہے نمبر 4 وہ سکول میں فرینڈ بناتی ہے یا اینیمی بناتی ہے تو آپ چونکہ اوپر پڑ چکے ہیں لہذا آپ آسانی کے ساتھ اس کو سالف کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں اگلا اس کا ٹاپک ہے my mother at home گھر پر میری ماں یا میری ماں گھر پر تو اس میں ماں کے حوالے سے تو پہلے پہلے تھیم کے مطابق پہلے پہلی جو پوئم تھی وہ سکول کے لیے تھی اور اگلی جو تھیم کے مطابق اگلی جو چیز ہے یہ گھر کے حوالے سے ہے تو گھر کا کانسپٹ اور سکول کے کانسپٹ کو آپس میں جوڑنے کے لیے اور دونوں چونکہ بچے کے ساتھ related ہوتے ہیں تو ان کی محبت پیدا کرنے کے لیے یہ دو ٹاپک آپ کے لیے شامل کیے گے تو ابھی اگلا ٹاپک ہے my mother at home گھر پر میری ماں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بچی جو ہے یہ اپنی ماں کے حوالے سے ہمیں کیا بتلاتی ہے تو پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اس کے بعد اس کو translate کریں گے my name is Zara today I am telling you about my mother's daily routine she is a housewife she wakes up early in the morning she makes breakfast for me and my father we all eat breakfast together then she goes back to the kitchen to clean it after cleaning the kitchen she cooks food for lunch and after that she instructs the maid to sweep and mop the floor then she washes the clothes and serves the lunch we take lunch at 3 p.m and then I help her removing the dishes from the table she takes rest for an hour then after offering namaz she enters the kitchen again and cooks food for the dinner time my mother really works hard and I love her a lot so this a baby and I love her my mother's daily routine that my name is Zara my name is Zara today I am telling you about my mother's daily routine آج میں آپ کو اپنی ماں کی روزمرہ کی مصروفیت کے بارے میں بتاؤں گی she is a housewife وہ ایک گھریلو ہاتون ہے she wakes up early in the morning وہ صبح و سویرے اٹھ پڑتی ہیں she makes breakfast وہ ناشتہ تیار کرتی ہیں for me میرے لیے وہ میرے لیے ناشتہ تیار کرتی ہیں and my father میرے والد کے لیے وہ میرے لیے اور میرے والد کے لیے ناشتہ تیار کرتی ہیں we all eat breakfast together ہم سب اکٹھے مل کر ناشتہ کرتے ہیں then she goes back to the kitchen to clean it پھر وہ واپس ببرچی ہانے میں چلی جاتی ہیں اس کو صاف کرنے کے لیے after cleaning the kitchen she cooks food for lunch kitchen کو صاف کرنے کے بعد یا ببرچی ہانے کو صاف کرنے کے بعد وہ دوپہر کا کھانا پکاتی ہیں and after that she instructs the maid اس کے بعد وہ نوکرانی کو ہدایات دیتی ہیں to sweep and mop the floor فرش پہ جھاڑو دینے کے لیے اور اس کو پونچنے کے لیے after cleaning the kitchen kitchen کو صاف کرنے کے بعد she cooks food for lunch وہ دوپہر کے کھانے کے لیے کھانا تیار کرتی ہیں and after that اور اس کے بعد she instructs وہ خدایات دیتی ہیں the maid نوکرانی کو to sweep کہ وہ جھاڑو دے and mop اور پونچھا لگائے the floor فرش کو then she washes the clothes پھر وہ کپڑے دوتی ہیں and serves the lunch اور دوپہر کا کھانا پیش کرتی ہیں we take lunch at 3 p.m ہم دوپہر کا کھانا 3 بجے کھاتے ہیں and then I help her removing the dishes from the table پھر میں پھر میں مدد کرتی ہوں مدد کرتی ہوں then I help پھر میں مدد کرتی ہوں her ان کی removing ہٹانے میں the dishes plating from the table مدد سے پھر میں مدد کرتی ہوں she takes یہ کھانا پکاتی ہیں my mother really works hard میری ماں حقیقت میں سخت محنت کرتی ہیں and I love her a lot اور میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں تو جناب سب کی ماں اسی طرح سے صبح اس لے کے شام تک struggle کرتی ہیں آپ کے لئے بے شمار کام کرتی ہیں آپ کو training دیتی ہیں آپ کو اچھا بنانے کی اچھا مسلمان بنانے کے لئے پوری struggle کرتی ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خود تو بے شک کچھ نہ کھا پائیں لیکن آپ کے لئے کچھ نہ کچھ بچا کے رکھیں خود تو اچھے کپڑے نہ پینے لیکن آپ کے لئے اچھے اچھے کپڑے لے کے آئیں تو بچوں میرے بیٹو میری بیٹیو آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی ماں جس کے پاؤں تلے آپ کی جنت ہے اور آپ کا باپ جس کا سایہ ہمیشہ آپ کے سر پہ قائم رہے ان دونوں کی خوب خوب حدمت کیا کریں کیونکہ ان دونوں نے آپ کے لئے بے حد محنت کی سٹگل کی اور آپ کو بڑھا کر رہے ہیں اور آپ کی تمام ضروریات کو پورا کر رہے ہیں آپ کی ماں کس طرح سے سارا دن گزارتی ہے آپ اپنی ماں کی مدد کس طرح کرتے ہیں ان کے آنسر آپ خود دیں گے آگے کمپری ہینشن چیک ہے دو آپ دی گئی ہیں اور آپ نے جو درست آپ چناؤ کر رہے ہیں تو اس کے لیے میں یہ سن پڑھوں گا اور اس کو خود آپ فل کریں گے نمبر اپنی ڈیش کے بارے میں بتا رہی ہے فادر کے بارے میں مدر کے بارے میں نمبر ہر مدر ایک ڈیش ہے نمبر ایک ڈیش کے لیے ناشتہ تیار کرتی ہے آخر ایک ایک نوٹ بک تو یہ جو اس کے آنس ہے آپ کو تیسری ویڈیو کے انڈ پہ مل جائیں گے اور اس میں ہم ان کو سالو کریں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ